اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو رمضان المبارک اپنے آخری دنوں کو ہے اللہ رب العزت کا یہ مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرے بائیو نے میری بہنوں نے بڑے خشو خضو کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں آپ کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے آمین میرے بائیو میری بہنوں آج رمضان المبارک کی آخری جمعیرات ہے اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی آخری جمعیرات کا ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا اس عمل کو اس وزیفے کو آپ نے نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے چاہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ وزیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں میرے بائیو میری بہنوں رمضان المبارک کی بہت سی فضیلت میں بہت سی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے اور ایسا مہمان مہینہ ہے ایسا برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا عجر بڑھا دیتا ہے ہر نیکی کا عجر اللہ تعالیٰ ستر گناہ بڑھاتا ہے نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر کر دیتا ہے سنتوں کا ثواب فرائز کے برابر کر دیتے ہیں اور فرائز کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے پھر اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو لیلہ دل قدر کی رات انائت فرمائی جو کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے اس رات اگر خشو خضو کے ساتھ عبادت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ایسے انعماد سے نوازتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا میرے بھائیوں میری بہنوں رمضان المبارک کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے اور رمضان المبارک میں جمعیرات کا دن جو کہ بڑی فضیلت والا بڑی عظمت والا دن ہے اس دن بھی اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور افطاری کا وقت تو ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے جب روزہ دار پورا دن اپنے رب کی مرضی سے اس دن کو گزارتا ہے روزہ رکھتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کرتا ہے اور جب وہ افطاری کے وقت اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا اس کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا کیونکہ میرا رب تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے اتنا عظیم ہے اتنا کریم ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے بائیوں میری بہنوں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وظیفے کو اس عمل کو آپ نے جمعیرات کے دن نمازِ اثر کے بعد سے لے کر افتاری سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھنا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے کوئی چیز مانگیں گے کسی حاجت کی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا انشاءاللہ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے پھر دوستوں پھر بائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ میری مخترم ماں بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور میرے بائی بھی پڑھ سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ نمازِ اثر کے بعد کسی بھی وقت آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کا تصور کر لیں اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں درودِ پاک ایک مرتبہ پڑھے تین مرتبہ پڑھے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن کوشش کریں کہ درودِ ابراہیم ہی پڑھیں کیونکہ درودِ ابراہیم ہی کی برکت سے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے تین نام ہیں ان تین ناموں کی ایک تصوی پڑھنی ہے اب ان تین ناموں کو آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں ان تین ناموں میں ایک اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا تین اللہ رب العزت کے نام ہیں جن میں دو اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالی کا ذاتی نام ہیں ایک تو ان ناموں کو پڑھنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان تین ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے ان تین ناموں کی پڑھنی ہے تسبیح کے ہر دانے پر ان تین ناموں کو پڑھتے جائیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم تسبیح کا دانہ بدل لیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم پھر تسبیح کا دانہ بدل لیں اس طریقے سے تسبیح کے ہر دانے پر اللہ رب العزت کے ان تین ناموں کو پڑھے ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا اب ان دونوں ناموں کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر نام کو علیدہ علیدہ ایک سو مرتبہ پڑھیں یعنی کہ ہر نام کی علیدہ علیدہ ایک تسبیح کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ذاتی نام کی کر لیں پھر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس طریقے سے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے صفاتی نام کی پڑھ لیں اور یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس طریقے سے ایک تصویح اللہ رب العزت کے اس دوسرے صفاتی نام کی پڑھ لے یہ دو طریقے ہیں دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے آپ اللہ رب العزت کے ناموں کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ ایک تصویح اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پانچ منٹ پہلے یا پھر دس منٹ پہلے آپ نے اپنی حجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں ایک حاجت ہے دس حاجتیں ہیں ہزار حاجتیں ہیں آپ ان تمام کا تصور رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی اللہ تعالیٰ فوراں آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا تو میرے بائیوں میری بہنوں اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے برپور فائدہ اٹھائیں اور اس موقع کو ہرگز زیان نہ کریں کیونکہ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے لیکن جو موقع ملا ہے اسے آپ نے ہرگز زیان نہیں کرنا اللہ رب العزت سے دعا گوہ کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ آج جمعہ رات کے دن نمازِ اسر کے بعد مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ